ملکی معاشی صورتحال شریف سعودی عرب اور یوئی گئے لیکن وہاں سے کوئی خاطر کا مدد نہ ملی اور نہ ہی چین اور آئیم ایس کی جانب سے کوئی پیغام اور کوئی مدد بھی جوائی جا رہی ہے آئیم ایس کی جانب سے فوری طور پر بڑے اور سخت فیصلے کرتے ہوئے سبسیٹی ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جبکہ چین سے بھی تحال کوئی مدد نہیں پہنچی جس کے باعث معاشی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی رکن قومی اسمبلی اپنی حکومت پر تنقید کن لگے ہیں مسلم لیگ نون کے رکنے قومی اسمبلی اپنی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر یہ مشورہ کس کا تھا چین بات کرنے کو تیار نہیں اور آئیم ایف کر سے دینے کو تیار نہیں ملک معاشی بہران کی وجہ سے ڈوب رہا ہے مہنگائی حکمرانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے رکنے قومی اسمبلی اپنی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے تفصیلات کے مطاب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے نون لگی ایمن ایک کیسر شیخ نے کہا کہ چین ہمارے سے بات نہیں کرتا آئیم ایف ہمیں کر سے نہیں دیتا پاکستان تقریباً دگوالیا ہو چکا ہے بجٹ بنانے والے ہیں جن کے اپنے وفادات ہیں ملک معاشی بہران کی وجہ سے ڈوب رہا ہے مہنگائی اس وقت تیرہ اشاریہ تین فیصد ہے اگلے ماہ مہنگائی بیس فیصد پر پہنچ جائے گی انہوں نے کہا کہ جو بھی وزیر خزانہ آتے ہیں وہ کاروباری بر پاہر سے مگوایا مفتا اسمائیل آئیم ایف اور ورلڈ بینک سے ملاقاتے کر رہے ہیں مفتا اسمائیل وزیر خزانہ ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے کراچی میں لوگوں نے مفتا اسمائیل کو ہمیشہ مسترد کیا ہے کیسر شیخ نے کہا کہ غیر ملکی حکومتوں نے ہمیں پیسہ صرف بینکوں میں رکھنے کے لیے دیا ہے ہمارے سامنے سری لنکا ڈیفولٹ کر گیا پاکستان بہران سے گزر رہا ہے ہمارے ملک میں 10 ارب ڈالر سے کم ریزرف رہ گئے ہیں آج ڈالر کا ریٹ 193 روپے انٹر بینک میں بند ہوا اور ہماری توجہ غیر ضروری معاملات پر ہے مہنگائی ملک کی حکمرانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسمبلیوں میں بہران پر توجہ نہیں ہے ہماری اسمبلیوں میں بھی ان چیزوں پر پہس نہیں کی جا رہی